انیس آٹھ دو ہزار بیس کو میں کلاس ایٹھ سبجیکٹ ہسٹری کا جو سب ٹاپک میں نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے دی ایمر جنس آف نیشلیسم پیارے بچو آج میں آپ کو یہی پڑھاؤں گا چونکہ کال ہم نے یہ ذہن میں رکھا ہے کال میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ جب یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع کیا گیا یہاں جو ہے بہت سارے لوگوں کو پریشان کیا گیا چاہے وہ ٹرائبل تھے پیزنٹر تھے زمیندار تھے ایمن کی یہاں کے راجہ جو تھے ان سے وہ ان کے ٹیٹلس چھین لیا گئے اور یہاں کانکیسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو اس میں جو اجکیٹر یو تھے اسپیشلی لائیرز تھے دیچرز تھے تو وہ اکٹھا ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے اس ظلم کو خائلائٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ اجکیٹر کلاس تھا اور انہوں نے اس وقت یعنی کچھ ایشیوز کی طرف لوگوں کو اکٹھا کیا لوگوں کا روجان ان ایشیوز کی طرف لیا مثلا اس میں ایک ریشو تھا کہ یہاں کا جو ریونیو جو حد سے زیادہ جمع کیا جاتا تھا اس کو کم کیا جانا چاہیے اگر معاف نہ کیا جائے لیکن کم ہونا چاہیے اس طرح سے یہاں پہ جو بیماریاں فیلتے تھے پلیک صوبائی صورت اکٹیار کرتے تھے اس شمت میں لوگوں کو امنیزیشن دینا لوگوں کو فری میڈیکل صوبیت آئے اکلاپت کرانا تو یہ بھی ان کی مانگ تھی کہ ایسا ہونا چاہے لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا اس طرح سے ان کی یہ بھی مانگ تھی کہ انڈیانیزیشن آف سیبل سرویسز ہو یعنی ہندوستانیوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ایڈمیسٹریٹو کانسلرز میں یا ایڈمیسٹریٹو جو ایڈیاز مناسک ہے اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ ملازمت ملنی چاہے تاکہ وہ انڈیان سے جڑے مسئلوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیان دیں تو اس چیز کو مجھے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ ارگنیزیشنز بنانی شروع کی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یا وہ ارگنیزیشنز ریجنل تھی یا ان کا فوکس جو تھا وہ مقصود تھا یا جو ان کے لیڈر تھے وہ مقصود تھے جب وہ چلے گئے تو ارگنیزیشن جو ہے وہ تھم سی گئی اور اس طرح سے وہ آگے نہیں بڑھ گئی یا تو ان کو سپرس کیا گیا انگریزوں کے ظلم سے انگریزوں نے جبر کے ذریعے ان ارگنیزیشنز کو ختم کرنے کی کوشش کی یا تو وہ خود بخود جو ہے وہ پیریش ہو گئی یعنی ختم ہو گئی چونکہ اگر ہم ارگنیزیشنز کی بات کریں جو کہ اٹھانہ سو پچہ سے پہلے بھی بنائی گئی یا اسی دور میں بنائی گئی چونکہ اس میں ہم ایٹیز سیونٹی اور ایٹیز کے مواب ہیں جو نیشنلیسٹ مومنٹ جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں آنورڈس آپٹو نائیٹی فورٹی سیونٹ لیکن اس وقت جو ارگنیزیشنز بنائی گئی تھی ان میں پونا سرویجینک سبا اس طرح سے دونستی اورگنیزیشن دی انڈین ایسوسیشن اس طرح سے مدراس مہرجن سبا اس طرح سے بومبائی پریزیڈنسی ایسوسیشن یعنی کچھ ایسے ایسوسیشنز تھی جو اس وقت بنائی گئی تھی چاہے لوکل لیول پہ تھی یا وہ سٹیٹ لیول پہ تھی یا ریجنل لیول پہ تھی ان کے جو لیڈر تھے یا تو وہ کسی خاص مقصد کے لیے جو تھے وہ لڑ رہے تھے تو انہوں نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں موبلائز نہیں کیا یا ان کے ایسوس جو تھے یا ان کا ایجنڈا جو تھا وہ الگ الگ تھا تو کچھ ان میں سے کامیاب ہو گئے اور کچھ ریجنل لیول کی بنیاد پہ جو ہے وہ لیٹران جو ہے وہ کلوز ہو گئی وہ بند یعنی ان کا کام کرنا بند ہو گیا تو لوگ کیوں ایٹی سیونٹی اور ایٹی ایٹیز میں زیادہ سے زیادہ انگریزوں کے مخالب بنے اور انگریز انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر وہ اکٹھا ہوئے انہوں نے آپس میں ایک یقجی تھی دکھانی شروع کی تو انہوں نے انگریزوں نے تین چیزیں کی اگر ہم دیکھیں ایک ہی سال میں یا کچھ ہی ایک ہی ڈیکیڈ کے اندر مثلا انہوں نے آرمز ایکٹ پاس کیا ایٹی سیونٹی ایٹ میں ایس پر دس ایکٹ نو انڈیا واس ایلاووڈ ٹو نو انڈیا واس ایلاوڈ ٹو ہولڈ تو اس میں یہ آدیش دیا گیا آرمز ایکٹ ایٹی سیونٹی ایٹ میں کہ کوئی بھی ہندوستانی جو ہے وہ کوئی ہتھیار نہیں رکھ سکتا ہے آہ ویڈاوٹ پرمیشن آف دی گورنمنٹ یعنی کہ کوئی بھی ہندوستانی اس وقت ہتھیار رکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ جن کے پاس تھے تو ان سے وہ کوئی کلی جمع کروائے گئے ان سے کوئی کلی وہ چھین لئے گئے اور اس طرح سے جو آرمز ایکٹ ایٹی سیونٹی ایٹ میں انگریز انہیں یہاں پہ نافذ کیا کیونکہ ان کو لگا کہ اگر یہاں پہ ان کے پاس ویپنز رہے تو کبھی جب جو ہے ٹیکس کی کو لے کے ٹرائبلز ایشو کو لے کے جنگل کے ایشو کو بنا کے یہ کبھی بھی ان ویپنز کا اشتماع انگریز ان کے خلاف کریں گے جیسے کی ایٹی فیوٹی ایٹ میں ہوا تھا جب سپائز نے بہت بڑی میوٹی نہیں کی تھی یعنی اب انہوں کا آدیش کلیر کار تھا کہ ایٹی سیونٹی ایٹ آرمز ایکٹ جو پاس ہوا کہ کوئی بھی جو ہے وہ ویڈاوٹ انفارمیشن ویڈاوٹ لائسنس ویپنز نہیں رکھ سکتی ہیں اور ہر جگہ 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 سے انہوں نے ان ویپنز کو جو ہے وہ ان لوگوں سے چھیننا شروع کیا جن کے پاس یہ ویپنز تھے وہ لوگ ڈر گئی سہمے ہوئے تھے کہ آخرہ ایسا کیوں ہوا تو یہ یہ پہلا موقع تھا جب یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ناراضگی ہوئی عام لوگوں میں انگریزی راج کے خلاف انگریزی حکومت کے خلاف تو دونسرا انہوں نے کیا ورنیکیولر پریس ایکٹ ایٹین سیونٹی ایٹ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا دچکہ تھا کیونکہ اگر لوگوں پہ ظلم اور ہتھیاچار ہوتے ہیں چاہیے سماج کو لے کے مذہب کو لے کے سیاست کو لے کے تو ان کو ہائلائٹ کنا میڈیا کا کام ہوتا ہے پریس کا کام ہوتا ہے اکباروں کے ذریعے جو ہے یا پانپ لیٹس کے ذریعے یا جو میگزینس نکلتے ہیں ان کے ذریعے سے ان سب ایشیوز کی طرف جو ہے وہ جو ہے خائلائٹ کیا جاتا ہے دیان دیا جاتا ہے پھر یہ عام لوگوں کی وائز بنتی ہے چاہیے وہ بل ہو سرکار کی طرف سے یا عام لوگوں سے جڑے پانی کے مسئلے ہوں یا اور مسئلے مسائل ہوں تو جب یہ ایکٹ پاس ہوا تو اس ایکٹ کا بنیادی منشور یہ تھا کہ کوئی بھی نیوز پیپر والا یا کوئی بھی پرنٹنگ پریس ایتھارٹی انگریز کے خلاف کوئی بھی سیڈیشن نیوز نہیں چھپا سکتے ہیں بغیر پرمیشن کے یعنی بغیر اجازت کے یعنی جب تک انگریز ان کو انگریز سرکار ان کو اجازت دے تو تب تک وہ ایسی انگریز انگریزوں کے خلاف کرٹیسزم انٹی یا اوبریشنیبل انفارمیشن اگواروں کے اندر نہیں چھپا سکتے تو یہ ورنیکل پریس ایکٹ جب ہوا تو لوگوں کو اب لگا کہ ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں اب وہ کچھ جو ہے وہ بول ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ خطرناک ایکٹ تھا اور اس ایکٹ کے تحت انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ پرنٹنگ پریس اور پرنٹنگ ایتھارٹی ان کو کانفیسٹکیٹ کیا جائے گا اور یہ میٹیریل جو ہے پریس میٹیریل یہ ختم کیا جائے گا اس طرح سے اگوار والے جو تھے وہ بہت سہمیں محسوس ہوئے وہ بہت پریشان ہو گئے کہ ایسا ایکٹ جو ہے یہ ان کے روزگار کے کلاف تھا اور وہ کوئی بھی سیڈیش نیوز انگریز کے کلاف جو ہے وہ چھپا نہیں سکتے اس طرح سے انگریز انہیں ایٹی ایٹی تھری کے اندر جو ایک بل پاس کی تھی جس کا نام ہے ایل بورڈ بل اس ایل بورڈ بل کے تاحت انگریزوں کو حکم نامہ ملا کہ وہ ہندوستان کی عدالتوں کے اندر ہندوستانی جیجز جو ہے ان کے خلاف کیس چلائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کریں کانونی کاروائی کریں تو انگریزوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانی شروع کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر ہندوستانی کولینئر رول کے اندر ہے تو کوئی بھی ہندوستانی جیجز اپنی عدالت میں یعنی حکم نامہ انگریز کے خلاف نہیں جاری کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک یہاں پہ بہت بڑا گمبیر سوری اتحال بنا ہندوستان کے اندر تو ان ساب چیزوں کو یہاں سے کوشش کی گئی ختم کرنے کی تو یہاں پہ ایک ارگنیزیشن بنی تھی آئین سی انڈیا نیشنل کانگریس تو آئین سی جو ہے یہ سب سے پہلے ایٹی ایٹی فائر میں بنی تھی تو یہاں پہ لکھا گیا ہے تو بومبائی کے اندر اس کا پہلا سیشن ہوا تھا ایٹی ایٹی فائو کا جس میں بہتر لیڈر جو تھے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کی تھی اور اس میں اپتدائی لیڈر جو تھے وہ دادا بھائی نیرو جی فیروز شاہ مہتہ بدرودین طایب جی ومیش چندرہ بینر جی سرندرنا بینر جی رومیش چندرہ دت اینڈ ایس سوبریون آئیر تو اگر ہم دادا بھائی نیرو جی کی بات کریں تو وہ ایک بزنس میں تھا اور لندن میں رہتے ہوئے وہ اگرار جو ہے وہاں سے شائع کرتا تھا اور برطانہ پارلمنٹ میں باستی میمبر بھی رہ چکا ہے اور ایو ہیوم کو مارٹیویٹ کیا گیا وہ ایک ریٹیر برٹیش آف سر تھا اور اس نے آئین سی یعنی انڈین نیشن کانگریس کے بننے میں ایٹی ایٹی فائو میں جو بنی ہے تو اس کو بننے میں ایک اہم رول جو ہے وہ اس کا رہا ہے تو آج اجازت دیجئے خدا حافظ